بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میوٹیوب چینل ماما فوڈ سیکریٹس آج کی اس ویڈیو میں میں اپ لوگوں کی حساس شیئر کرنے لگی ہو چیکن کے ریسیپی جس سے بنانا بہت زیادہ حسان ہے رمضان سویشن کے لیے ہے یہ کیونکہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو لوگ کافی زیادہ تھکی ہوئے ہوتے ہیں ان سے کوئی کام نہیں ہوتا کر اس طرح سے بنائیں گے تو بہت آسانی سے اور جلد جلدی بن کے تیار ہو جائے گی سب سے پہلے میں نے کرہائی ل میں نے گھیر ڈالائے گھیر ڈالینے کے بعد میں تھوڑا سی انتظار کروں گے کہ یہ گرم ہو جائے اور پھر اس کے بعد میرے پاس دو بڑی سیس کے سوری پیاس تھے جسے میں نے بلکل چاپ کر لیا ہے بلکل باریک ہونے چاہیے اسی طریقے سے جس طریقے سے میرے پاس موجود ہیں اس کے بعد میرے پاس یہ لسن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہری بچے ہیں درک کا ٹکڑا ہے اور پھر اس کے پاس ہونٹس سے میرے پاس اس کے اندر میں اسے کوٹ لوں گی اور پھر جسے ہم کہتے ہیں کہ پ پیس لوں گی اب اس کے بعد میں نے سارے چیز ایٹ کر دی ہیں اور اسے میں پیسنے لگی ہوں تو یہاں پر تقریبا پیس چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں اسے تھوڑا سا مزید بھریک کر لوں گی ہاں تو یہ باریک ہو چکے مجھے اتنا ہی چاہیے تھا اب اس کے بعد میں نے اسے سائٹ پر رکھ دینا ہے اور میں پیاس کی طرف جاتی ہوں پیاس میری جو ہے ابھی فرائی نہیں ہوئی میں اسے تھوڑا سا مزید بھون لوں گی اور یہاں پر یہ فرائی ہو چکی ہے تو جو میں نے مکسچر بنا بنایا تھا وہ میں نے ایٹ کر دیا ہے اب اس کے بعد میں نے اسے اچھے طریقے سے فرائی کر لینا تاکہ اس کے اندر کا کچھاپن ختم ہو جائے اور یہ اچھے طریقے سے کک ہو جائے اس کے اندر سے کوئی بھی کسی کسی کی سمیل نہ آئے موجود نہ رہے تو اب اس کے بعد یہ فرائی ہو چکا ہے تو اس کے اندر حل دے جائے گی ایک تیسپون کے قریب لائل مش پورڈر دو ٹیسپون کے قریب اور نمک ایک ٹیسپون کے قریب اس کے بعد ان سارے چیزوں کو مکس کر لینا ہے ہم نے اچھا مکس اس لیے کرنا تاکہ جو لال میرس پاونڈر ہے وہ بھی اچھے طریقے سے پاکچک اچھا پناہ اس کے بعد ایک تمہار تھا میرے پاس تمہار میں نے ایٹ کر دیا ہے اور اب میں انتظار کروں گے کہ یہ مسالہ اچھے طریقے سے گل جائے تو یہاں پر مسالہ گل رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً گل چکے لیکن تمہارے کی تھوڑے تھوڑے پیسیز ہیں میں اس طریقے سے اس سٹائل سے چمچے لاؤں گے کہ یہ پیسیز بلکل کٹ ہونے لگے اور اس کے اندر مکس ہونے لگے تو اس کے بعد میرے پاس مٹر ہے آدھا کلو کی قریب مٹر ہے جساں میں نے دھوکے رکھ لیا تھا اور میں آئی اس کے اندر ایٹ کر چکے چھے مٹر اب سخت ہو گئے ہیں بہت زیادہ تو چکن کے بعد آپ ایٹ نہیں کریں گے نہیں تو چکن بہت زیادہ گل جائے گی اور مٹر کچھے رہ جائیں گے کیونکہ چکن بہت جلدی گل جاتی ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے سب سے پہلے مٹر ڈالنے پھر چکن ڈالنا ہے ہم نے مٹر یہاں پر تقریباً گل چکے ہے لیکن ابھی بھی اس کے اندر تھوڑا سا کچھا پر موجود ہے تو اسی ٹائم پر ہم نے اس کے اندر چکن ایٹ کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھی نکلنا شروع ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ابھی چکن کے باری آ چکے چکن میرے پاس ایک کلو ہے جسے میں نے دھو لیا تھا اور میں نے اسے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے اب کیا ہوگا کہ ہماری چکن بھی اچھے طریقے سے کوک ہو جائیں گے ہمارے مٹر بھی اچھے طریقے سے کوک ہو جائیں گے ایسا بلکل نہیں ہوگا کہ م مٹر بلکل اگل جائے اور چکن ابھی کچھی ہو تو ایسا کچھ نہیں کرنا ہم نے تو اب اس کے بعد میں نے اس کی بھونائی کر لیے تھوڑی در کیلئے سے کور کر کے رکھ دینا ہے تو اس کے بعد پھر ہم اس کی بھونائی کریں گے سو گائز اگر چینل پڑنا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیوز تھوڑی سے بھی پسند آتی ہیں تو پلیس اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں ہمیں سپورٹ ملتی ہے آپ لوگوں کا انعام ہوتا ہے تو یہاں پر اچھے طریقے سے میں نے اسے مکس کر لینا ہے اور یہاں پر بھونائی تقریباً ہو چکی ہے اس کی اب اس کی بھونائی ہوگی دہی کے ساتھ تو میں نے اس کے اندر دہی اٹھ کر دی ہے اب اگر میں نے اسے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے اور پھر اس کی بھونائی کا لینے سے بھون لینا ہے دہی کے ساتھ تو آپ کیا کرنا ہے کہ یہاں پر اس کی بھونائی تقریباً تقریباً ہو رہی ہے تو اس ٹائم پر میں نے آلو اٹھ کر دینے ہیں آلو کی ساتھ اسے مکس کر لینا ہے میں نے اچھا آلو ہم نے بھولائے کے بعد ہی اٹھ کر دیے نہیں تو یہ بہت زیادہ گل جاتے ہیں اور آور کوک ہو جاتے ہیں اسی ٹیم پر ہم اٹھ کریں گے اور یہاں پر آپ اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آ رہا ہے اسے میں گلنے کے لئے چھوڑ دوں گے اچھے طریقے سے تاکہ یہ گل جائے اور آپ دیکھیں گھی کتنا سارا نکل آیا ہے تو اس کے مطلب ہے کہ آلو بھی گل چکے مطر بھی گل چکے چکن بھی بلکل پروپر دریقے سے کوپ کھا لیکن اب ہم کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کا ٹیسٹ بنانا ہے جو چکن کا ٹیسٹ ہے نا وہ بھونائی سے ہی بنتا ہے اسی ٹیم پر ہی بنتا ہے اس کی جتنا اچھے سے بھونائی کریں گے نا اتنا اچھے سے اس کے ٹیسٹ انکریز ہوگا بڑھے گا اگر آپ کو ہری مرشو پسند ہے کھانا پسند کرتے ہیں یا پھر گھار والوں میں کسی کو بھی پسند ہے تو آپ اسے ایڈ کر دیں اور ہاں درمیہ میں کٹ لگانا نہ بھولے نہیں تو لال سوری ہری میرچ پھٹ سکتی ہے یہ بلکل پروپر تریقے سے کوک ہو چکا ہے تو اسے میں سرم کرنے لگی اور دیش آٹ کرنے لگی اور فائنلی یہ دیش آٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے اور اس کا ٹیسٹ تو بہت زیادہ یمی اور آمیزنگ تھا سو گائز آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پر نہ ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیلک آئیکن بھی ضرور پرس کیجئے گا تاکہ ہر نئے اینیویڈ ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلا لوگوں کو ملے سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں ٹیکس پر مچھیں